ایکٹر رگو ورن جی کا ندھن ہو گیا بولی وڈ کے فیمس ویلن کی موت کی خبر سن کر فینز اداس ہو گئے ہیلو ایوری ون بائیو گرافیس کے میں آپ سبی کا سواگت ہے اسی اور نوے کے دکشت کے خطرناک ویلن جو کہ ساؤتھ فلموں سے آئی تھے ان کی ایکٹنگ کے لوگ بہت دیوانے تھے یہ فلموں میں ایسے گنڈے بنتے تھے جیسے اصلی زندگی کے ویلن ہو نام تھا رگو ورن ان کے سین کے سامنے تو ہیرو کا سین بھی پھیکا پڑ جاتا تھا ان کی ڈائلک ڈیلیوری لوگوں کو بہت پسند تھی ساؤت سے لے کر بولی وڈ تک لوگ ان کے دیوانے تھے اتنا ہی نہیں بولی وڈ کے بڑے بڑے ستارے رگو ورن کی پپولیارٹی کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی فلموں میں ویلن کاسٹ کرنے کی رکویسٹ کرتے تھے نہ دولت کی کمی تھی اور نہ ہی شہرت کی لیکن کیا آپ سب جانتے ہیں کہ محض انچاس سال کی عمر میں ان کی دردناک موت کیسے ہوئی صرف ایک گلتی ان کی جان لے گئی آخر کیا تھی وہ گلتی بتائیں گے آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں تو آپ سب سے رکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل بائیوگرافیس کیو کو سبسکرائب کر دیں سال 1990 کو ایک فلم آئی تھی ناغہ ارجن کی شیوہ یہ فلم سوپر ہٹ ہو گئی صرف اس فلم کے ویلن کی وجہ سے اور ویلن کوئی اور نہیں رگو ورن ہی تھے ایسی شاندار ایکٹنگ دیکھ کر لوگ دھنگ رہ گئے رگو جی کا جنم 11 ڈیسمبر کو ہوا ان کے پتا ایک چھوٹا سا ہوتل چلاتے تھے اور رگو اس سمیں پڑھائی کیا کرتے تھے ایکٹنگ میں ان کا کچھ خاص دھیان نہیں تھا بس اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے تھیٹر کرنا شروع کیا ابھی یہ بھی یہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایکٹنگ کا بھوت ان کے سر پر سوار ہو گیا اور انہوں نے پڑھائی وہیں چھوڑ کر ایکٹنگ سیکھنا شروع کر دی انہوں نے سال 1982 میں تامل فلموں سے شروعات کی اور ہیرو بن کر سامنے آئے مگر اس سمیں لوگوں نے انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں کیا پھر سال 1983 میں انہوں نے فلم سلک میں پہلی بار ویلن کا کردار نبھایا اور یہ لوگوں کی نظروں میں چھا گئے پوری تامل انڈسٹری میں ان کی ایزا ویلن پہچان بننے لگی پھر رام گپال ورما کی نظر بھی ان پر پڑی اور وہ ناغہ ارجن کے ساتھ ساؤت فلم کا ہندی ریمیک بنا رہے تھے مگر رامو نے رگو جی کو مین ویلن بنا دیا سال 1990 میں شیوہ آئی تو اس فلم نے بوکس آفیس پر وبال کر دیا رگو کی دمدار ایکٹنگ نے سب کو چکا کر رکھ دیا بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ساؤت سے کوئی کھل نائک آئے اور یہاں آ کر سب پر بھاری پر جائے پر رگو نے یہ کر دکھایا ان کے سامنے ہیرو بھی پھیکے پر جایا کرتے تھے اب اتنے شاندار ایکٹر پر نظر کیسے نہ پڑتی انہیں دلیپ کمار جی نے دیکھا اور انہیں اپنے فلم عزت دار میں بلا لیا اس کے بعد بولی ووڈ میں انہوں نے ایک سے بھڑ کر ایک فلم دی اور ہر فلم میں انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے جان ڈال دی سال 1996 میں سنیل شیٹھی کے ساتھ فلم کی پھر سال 1999 میں فلم لال بادشاہ میں کئی سینز میں امیتاب بھی ان کے سامنے پھیکے پڑ گئے سال 2002 میں بھی انہوں نے سبی کے دل جیت لیے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بولی ووڈ کے سوپر سٹار رجنی کان کہتے تھے کہ میری جس فلم میں رگو ورن ہوتے تھے وہ صرف ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے سوپر ہٹ رہتی تھی رجنی کان ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے زبردستی رگو ورن کو کاسٹ کرنے کا کہتے تھے ان کی بہت سی فلمیں ہندی ڈپٹ ہو کر آئیں انہوں نے خوب دولت اور شہرت کمائی مگر جیون میں ایسی غلطی کر بیٹھے جو کہ ان کی جان ہی لے گئی دولت اور پپولارٹی آتے ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے لوگوں میں ہونے لگا اور وہیں سے ان کو یہ عادت لگی انہوں نے سال 1996 میں شادی کی ان کا ایک بیٹا بھی ہے شہرت ملتی جا رہی تھی اور شراب بھی بھڑتی گئی ان کی طبیعت بار بار بگڑنے لگی لیور خراب ہو گیا اسی وجہ سے سال 2004 میں ان کا پتنی سے طلاق ہو گیا اب تو رگوورن بالکل اکیلے ہو کر شراب پینے لگے لیور نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ فلموں میں بھی کام کرنے کی قابل نہیں رہے اور ایکٹنگ سے مجبوری میں دوری بنانی پڑی سال 2008 مارچ کا مہینہ ان کی حالت بہت بگڑ گئی انہیں فوراں سے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا انیس مارچ کی صبح تقریباً چھے بجے ان کے دل نے اچانک دھڑکنا بند کر دیا کوئی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی رگوورن کی زندگی کا دردناک انت ہو گیا ویسے ان کے بھائی رامیشورن نے ایک اور خلاسہ کیا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ رگو نے ایک فلم کی تھی یدی نے مہنی اس میں ناکام بیٹے وسو کے پتا کا کردار نبھایا تھا اور یہ کردار انہوں نے اتنی زیادہ گھمبیرتہ سے کر لیا کہ وہ رول ہی رگو کے لیے تناو کا سبب بن گیا شراب کے ساتھ یہ تناو انہیں موت کے موں میں لے گیا کاشنوں نے اپنی شراب پر کنٹرول کیا ہوتا تو ان کی اتنی دردناک موت نہیں ہوتی اور آج یہ ہمارے بیچ زندہ ہوتے دوستو آپ سب سے رکویسٹ ہے کہ کومنٹ سیکشن میں رگو ورنجی کے لیے آر آئی پی لکھنا مت بھولئے گا مزید اس طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل بائیوگرافیز کیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو دیکھتے رہیے بائیوگرافیز کیو موسیقی